اس وقت ہمارے ملک میں یہ جو سرکس لگائی ہوئی ہے یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں تیس سال سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا یہ امیر ترین ہو گئے اور قوم کو کرزوں میں ڈبا دیا ان کے لئے ایک اور قانون تھا عام چور جو بینس چوری کرتا تھا یا جو موٹر سائیکل چوری کرتا تھا اس کے لئے ایک اور قانون تھا اور یہ جو ارب اور روپیات چوری کر کے ملک کا بھائر لے کے جا رہے تھے ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ جو کیسز نیب کے اندر ان کے دور میں بنے ہوئے تھے ہم نے نہیں کیسز بنائے یہ ان کے دور کے کیسز تھے وہ اپنے دور میں تو یہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں تھے ہمارے دور میں ہم نے نیب کو ازاد چھوڑ دیا ہے ان کے دور میں نیب ان کی غلام تھی ہمارے دور میں ازاد ہے اب یہ ساری بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری پاچھائے حافظہ بات کے لوگوں پہلے مجھے بتاؤ کیا میں ان کو چھوڑ دوں کہیں آپ کو ان کے اوپر ترس تو نہیں آرہا وہ جب نواز شریف کی شکل آپ نے دیکھی کہ جی بیمار ہو گیا وہ پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں بڑے لوگوں نے مجھے کہا عمران خان یہ تم کیا کر رہے بچارہ ماری نہ جائے پتہ نہیں جہاز پہ بھی چڑے گا یا نہیں ہماری کیپنٹ میں بھی ایک ایک دو خواتین ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا اس کی شکل دیکھ کے جیسے ہی لنڈن گیا لنڈن کی ایسی ہوا لگی کہ ساری بیماریاں ختم ہو گئیں تو یہ جو سب اکٹھے ہیں میں ان ساروں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج تک آپ کا ان لوگوں سے مقابلہ تھا یا وہ ان کو اپنی کرسی کی خواہش دی یا وہ آپ ہی کتنا کرپ تھے آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مقابلہ کرنا سکھایا ہے میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں کر لو لیکن جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے آپ کو نہیں چھوڑوں گا بس 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 اچھا انہوں نے انہوں نے پہلے پوری کوشش کی کہ معاشیت کے اوپر کہا جی معاشیت خراب ہو گئی اس کو نکال دو پھر کہہ جی مہنگائی ہو گئی ان کے پچھلے دس سال میں دیکھیں کتنی طفعہ مہنگائی آج سے بہت زیادہ تھی پھر کہا جی کہ وہ کرونا کے اندر عمران کو نہیں سمجھ کہ وہ جس طرح نرندر موڈی نے بند کیا تھا اپنا ملک عمران خان کو بھی کرنا چاہیے اللہ الحق ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہم نے کرونا سے بھی بچا دیا پھر انہوں نے ایک فیٹف ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کو ان کی وجہ سے گریلس میں ڈالا ہوا ہے اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں ہمارا ہی معاشید بیٹھ جاتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اس کو بلیک مل کر لیں گے کہ پہلے نیب کو ختم کرو اور پھر ہمیں فیٹ اف سائن کریں گے انہوں نے مجھے نیب میں اٹھی اٹھتیس شکیں ہیں نیب کی اس میں سے کہا چونتیس شکوں کو اس طرح کر دو کہ نیب بھی ختم ہو جائے تاکہ ان کی چوری بچ جائے جب میں نہیں مانا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عدلیوں پہ بھی حملہ کیا تین چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کو یہ خلاف انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ جی نواز شیف نے کہا فیصلہ یہ غلط تھا تین چیف جسٹس تھے عدلیوں کا بھی اٹیک کیا اور پھر پاکستان کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو اٹیک کیا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو اٹیک کرنے کا مطلب فوج کو اٹیک کرنا یہاں مہدی بٹی بیٹھے ہیں ان کا بیٹا بلوچستان میں شہید ہوا اس طرح کے کتنے ہیں ہمارے فوجی شہید ہوا ہیں ہمیں ہماری حفاظت کرتے ہوئے لیکن وہ آدمی باہر لنڈن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کو فوج کے خلاف سازش سازش کیسے کہ جب اب کہتے ہیں کہ آئے میں آرمی کا چیف اور جو آئی ایس آئی کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادار ہے کیا انہوں نے نو کانفرنس موشن پاس کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے یعنی کہ ہماری فوج تباہ ہو اپنی چوری بچانے کے لیے نواز شریف تم ادھر تک پہنچ گئے ہو کہ ہندوستان کی زبان بول رہا ہے اپنی فوج کے خلاف اس سے اس سے میرا عظم اور مضبوط ہے کہ تمہاری طرح کے لوگ تمہاری طرح کے میر جعفر میر صادق اور میر عیاض صادق ان کو انشاءاللہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے اور ان کا پیسہ نہیں نکالیں گے انشاءاللہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اچھا اور یہ جب سرکس ان کی لگتی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایسا ایک ایسا آدمی ہے جو کہ کہتا ہے عمران خان کی وجہ سے اسلام کو خطر ہے میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور بحفظہ بات کے لوگوں آپ اس کی گوائی دینا آج تک پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ڈیزل یہ کہتا ہے کہ عمران کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہیں میری وجہ سے اسلام خطرے میں نہیں ہیں آپ کی طرح کے لوگوں کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہیں میں آج چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کس نے آج تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا جو موقف ان کے لیے ان کے لیے کون اس طرح انٹرنیشنل سٹیج پر کھڑا ہوا ہے میرے علاوہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کسی ووٹ کے لیے میں نے نہیں کیا یہ میرا ایمان کا حصہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں آخر میں یہ سارے یہ سرکس لگائی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یہ سارے کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی میں ان سے سب سے پہلے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ جدھر بھی دھاندلی ہوئی ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے کیوں نہیں آپ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں آئے دوزار تیرہ میں ایک سو سنتیس ایک سو سنتیس پٹیشنز تھی جنہوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاند لی ہوئی نیشن اسیمبلی میں دوزار اٹھارہ میں ایک سو سنتیس کی بجائے نوے تھی پچاس فیصد کم پٹیشن تھی اور نون لیگ کی صرف گیارہ پٹیشنز تھی پنجاب کے اندر اور تحریک انصاف کی چودہ تھی تو سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ اگر دھاند لی ہوئی تھی تو کدھر ہیں آپ کی پٹیشنز کیوں نہیں آپ نے کہا کہ دھاند لی ہوئی الیکشن کمیشنر آپ کا کےٹیکر آپ کی آپ نے سیلیکٹ کیا تھا کےٹیکر الیکشن کمیشن موسیقی 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 موسیقی